اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسنسڈ کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک ایسی دھماکہ خیز چیزیں دینے جا رہے ہیں جو عمران خان اس کے کنیکشنز اس کے کس طرح سے حرام کھایا اس پوری کی پوری پی ٹی آئی نے کس طرح سے کون کون پیسہ بنا گیا کیسے بنا گیا وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے کتنے عربوں روپے کا فراڈ کیا ہے اس جماعت میں لاکھوں ڈالر اس جماعت نے ہیر پھیر کر دی ہے یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے آج ہم آپ کو ان کے کرتوت کھولیں گے بتائیں گے اور ایسے سے انکشافات ہیں ایسے سے انکشافات ہیں کہ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور ان کا بھی بتائیں گے جو عمران خان کے ساتھ ریاستی عدیدار اس جرم میں شریک رہے ان کا بھی بتائیں گے ان کے بھی بتائیں گے پھر انٹرسٹ کیا ہوں گے آج یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے یہ فخر درانی ہیں دنیوز کے انویسٹیگیٹیو جنرلس ہیں نوجوان ہیں لیکن امدہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں امیزنگ انہوں نے باقی طرح آپ کو سارا کنیکشن ساتھتے ہیں لیکن پہلے ہم فخر درانی کی سٹوری کے مین فیچرز بتاتے ہیں اس کے بعد ہم پھر اس چیزوں پہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیا تو دیکھئے فخر درانی صاحب کی سٹوری کے مطابق یہ الیکشن کمیشن میں جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس میں ثابت ہو چکا ہے اور یہ سٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے ثابت ہویا ہے یہ جو چوری پکڑی گئی ہے پی ٹی آئی کی جو کہ عربوں کی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے پی ٹی آئی نے اپنے جو بیرونے ملک درجنوں اکاؤنٹس ہیں ان کا ریکارڈ دیا ہی نہیں اور بار بار نوٹس کرنے کے نہیں دیا کہ باہر کتنے اکاؤنٹ ہیں اور ان اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں کیا ٹرانزکشن دنیا نہیں دیا ٹھیک سات سال جو کہ اس لٹکہ پی ٹی آئی نے ہائی کوٹس سے سپریم کوٹس سے ادھر ادھر سے سٹے لیے لیکن ریکارڈ نہیں دیا ٹھیک ہے تو پھر چھے بینک اکاؤنٹس صرف بیرونے ملک کے وہ بھی درخواست گذار اکبر ایس بابر جو پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں انہوں نے ڈھونڈ کے دیئے ایک انڈویجن کتنی افٹ کرسا تھا چھے بھی ڈھونڈ دیئے تو اس نے بڑی بات تھی تو وہ جو چھے اکاؤنٹس انہوں نے ڈھونڈ کے دیئے اور جو پھر ان سے پاکستان میں جو ٹرانزکشن ثابت ہوئی ہیں جو سب کچھ ہوا وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے کا گھپلا جو پکڑا گیا ہے جو نہیں پکڑا جاسکا کیونکہ پی ٹی آئی نے جواب نہیں دیا باہر کے اکاؤنٹس نہیں دیئے وہ تو پھر اب بھولی جائیں اکیس لاکھ اکیس ہزار پانچ سو ڈالر یعنی کہ دو ملین ڈالر سے زیادہ رقم بیرونے ملک سے بھیجی گی پی ٹی آئی نے شو ہی نہیں کی کھا گئے پاکستان کے اندر ساٹھ کروڑ رپے کے قریب کی یعنی کہ ان سٹھ کروڑ کچھ انانوے لاکھ وہ رقم جو پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستانی کرنسی جو ہی در ادھر سے ہیڈ پھر کی جو ہی در ادھر ٹرانسفرز کی جو چھپائی وہ اس کے علاوہ آپ ادالہ لگانے کہ اگر اکیس لاکھ ڈالر کو آپ کنورٹ کریں پاکستانی کرنسی پاکستانی کرنسی پاکستان 35 کروڑ کا بنتا ہے اور یہ ساٹھ کروڑ یہ لگانے تو یہ تقریبا بن جاتا ہے پچانوے کروڑ کے قریب پھر انہوں نے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لئے جو فنڈ جیئے ایک سراب آئے ادھر زلزلے آئے اس میں جو انہوں لگے اس میں سبھی یہ جماعت دس کروڑ روپے سے زیادہ اس نے نامعلوم بینک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا اس کا کچھ پتہ نہیں وہ کدھر گئے یعنی کہ آپ لگا لیں ایک رب پانچ کروڑ پر سیدھا سیدھا یہ وہ ہے جو آن ریکارڈ پکڑا گیا کہ آپ کھا گئے ہو پھر آپ دیکھیں یہ جماعت کتنے پینسٹھ بینک اکاؤنٹ چھپائے کتنے پینسٹھ بینک اکاؤنٹ چھپائے جن میں کیا پیسہ آیا کس طرح کھایا وہ آپ پھر سوچیں اور وہ کس طرح سے چھپائے آپ دیکھئے انہوں نے اس تمام عرصے کے دوران دوہدار آٹھ میں پانچ بینک اکاؤنٹس چھپائے پانچ بینک اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے جس میں پیسے کی ہیر پھیر ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ بتائی ہوئی نہیں ہوئے تھے جبکہ عمران خان صاحب نے جو سائن کر کے اپنا ایفڈیوٹ دیا گیا ہے کہ میرے پارٹی کے دوہدار آٹھ سے دوہدار آٹھ تیرہ کے دوران صرف دو بینک اکاؤنٹس ہیں جبکہ حقیقت کیا تھی صرف دوہدار آٹھ میں پانچ بینک اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے جن میں سے پیسے کی ہیر پھر کر رہے تھے سات بینک اکاؤنٹس دوہدار نو میں بنا لیئے اچھی نیت سے چندہ دے رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ ملک کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں جبکہ یہ وہ کھائی جا رہے تھے دوہدار نو میں سات بینک اکاؤنٹس تھے جو چھپائے ہوئے تھے دوہدار دس میں تیرہ بینک اکاؤنٹس کھول لیئے وہ بھی چھپائے ہوئے دوہدار گیارہ میں چودہ بینک اکاؤنٹس کھول لیئے وہ بھی چھپائے ہوئے دوہدار بارہ تیرہ میں بھی چودہ چودہ اکاؤنٹس کھلوا کے چھپا لیے جو کہ ان ٹوٹل تقریباً پیسٹھ بینک اکاؤنٹس سے جو چھپائے ہوئے ہیں ظاہر کتنے کی ہوئے تھے دو عمران خان صاحب میں اور ان پیسٹھ بینک اکاؤنٹس میں جو مزید جو آپ کو بتاتے ہیں بارہ ممالک ایسے ہیں بیرو نے ملک سے جہاں سے فنڈنگ آئی اور پی ٹی آئی نے وہ ظاہر ہی نہیں کی کھا گئے ٹھیک کوئی حساب کتاب نہیں کدھر گئے کیسے کھائے کتنے آئے کہاں پہ اڑا دیئے اب وہ سنیے کون کون سے ممالک ہیں اور یہ ان ممالک میں جو اوورسیز پاکستانی مقیم ہے وہ اب اپنا سر پیٹے کے وہ کس فرادیے کو پیسے دیتے رہے ہیں ان میں جرمنی ہے یورپین ملک ڈنمارک ہے سویڈن ہے سوٹسلینڈ ہے نیوزیلینڈ ہے فن لینڈ ہے آسٹریہ ہے ناروے ہے جبکہ ادھر سنگاپور بھی ہے پھر ہام کانگ بھی ہے پھر اگر آپ مسلم کنٹریز میں چلے رہے ہیں تو سعودی عرب ہے اور متحدہ عرب مراتہ یعنی دبائی اے بوزہ بھی ان ممالک سے بھی جو پیسے آتے رہے ہیں آپ سوچئے کہ ان ملکوں سے کتنا ان ملکوں پاکستانی رہتا ہے انہوں نے کتنا فنڈ دیا ہوگا اور یہ کتنا کھا گئے ہوں گے ٹھیک ہے ایک ملکہ اٹلی اس کے پر بھی فخر درنجی صاحب کی ایک ووٹ سی سنجھ لیجئے ادھر سے انہوں نے باہر اوورسیز جو چیپٹر اپنے بنائے پیسے پی ٹی آئی نے ویسے جس طریقے سے عمران خان نے فراڈ کیا ہے اس قوم سے جس طریقے سے سسٹیمیٹک طریقے سے کہ جناب اندرونے ملک بھی پارٹی ہے اس کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے چندے آ رہے ہیں الیکشن فیسیں جمع ہو رہی ہیں ممبران موبلائز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے چیریٹی فنکشنز ہو رہے ہیں باہر بھی اسی طرح چیریٹی فنکشنز ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ پارٹی ممبرشپ آپ کو پیڈ ملے گی اگر آپ نے پارٹی کا ممبر ملنا تو اس کے لیے آپ کو دینا پڑے گی مطلب لوگ والنٹیری پارٹیز رکنیت بنتا پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں کہتا تھا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کام بھی کرنا ہے ہمارا نور ممبر بننا ہے کہ آپ کو پارٹی ممبرشپ دی جائے تو اس کے لیے 36 یورو انہوں نے فیس رکھی ہوئی تھی اٹلی سے چار ہزار تین سو انانویں لوگوں نے پارٹی ممبرشپ لی 36 یورو فیکس نے فیس دی اور وہ 36 یورو کل ملا کے بنے ایک لاکھ اٹھاون ہزار یورو ٹھیک ہے وہ بعد میں پتا چلا ہے جب شکایات آئیں کہ ان میں سے سیونٹی پرسن لوگوں نے یعنی کہ تین ہزار اسی ممبران چور تھے جنہوں نے چوری کے کریڈٹ کارڈ سے وہ 36 یورو فیکس پے کیا ہوا تھا مزے کی بات دیکھیں پی ٹی آئی نے کہا حرام کے پیسے تو جیب میں آگئے جیتنے پاپس کریں گے ان لوگوں بھی نہیں ممبرشپ ہم نے وہ سسپنڈ کر دی ہے اگر داری بات ہے یہ نہ کرتے تو باہر اٹلی میں پارٹی بین ہو جاتی مطلب پارٹی لیڈر بھی چور پارٹی کو پیسہ دینے والے بھی چور ٹھیک یہ اس پارٹی کے کرتود تھے ٹھیک ہے اور یہ آپ آج سوچیے نا یہ جو کروڑوں ارمو روپے کا جو حساب کتاب نہیں دے رہے یہ عمران خان صاحب نے سٹینڈر سٹ کیا تھا کنٹینر پہ جب وہ بندر کی طرح ناچتے تھے تو اندھر کھڑے ہوکے وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو اگر انہوں نے چوری نہیں کی نواز شیف اور اسے درداری نے تو دینا حساب کیوں چھپتے ہیں عدالتوں کے پیچھے ٹیکنیکل طریقوں سے کیوں سٹی آرڈر لیتے ہیں کیوں خود اس چخص نے سات سال سٹی آرڈر لیے حساب نہیں لیا اب آٹھویں سال آ گیا ہے ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا اس کیس کا آپ اندازہ کیلئے اگر عمران خان نے حرام نہیں کھایا تھا فراڈ نہیں کیا تھا اس کی پارٹی کے جو ارکان تھے انہوں نے چوری نہیں کی تھی اس کے جماعت کے جو ادھر اس کے دائیں بائے کھڑے ہوئے کنٹینر پر لیڈر ہوتے تھے تو پھر کیوں نہیں تھا یہ الیکشن کمیشن کو حساب دے رہا وہ اب وجہ سامنے آ گیا کہ کیوں نہیں حساب دے رہا تھا پینسٹ اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے بیرونے ملک کے کسی اکاؤنٹ کا حساب دیا ہی نہیں اکیس لاک ڈالر بیرونے ملک سے آئے ظاہر نہیں کیے تھے ساٹھ کروڑ اندرونے ملک سے آئے ظاہر نہیں کیے تھے جو پاکستان کے اندر سے چندہ دنے اٹھو تھا دس کروڑ جو سلاب زدگان اور ان لوگوں کی قدرتی آفات والوں کے لیے ملا تھا اس میں سے کھا گئی حرام کر گیا یہ یہ شخص ہے اب سوچئے کہ یہ وہ شخص ہے جو کنٹینر پر ناچتا تھا ادھر حساب مانگنے کے لیے اور اس کو یہ ساتھ آٹھ سال جو یہ بچتا رہا جو ہماری عدالتوں نے اس کو بچایا سٹے آرڈر دے دیکھے اور پھر ساکم نصار جیسے غلیز اور ناپاک کرداروں نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکٹ دیا ٹھیک ہے آپ اندازہ کی گئے کہ ایسے غلیز کردار ساکم نصار جیسے آپ جھونڈی گئے آج کہاں پر ہیں اور ان کی طرف سے صادق امین بن کے اس کو یہ سب کچھ کروایا گیا اسٹیبلشمنٹ نے اس کیس کو نہیں چلنے دیا آپ سوچئے کہ اگر یہ دوہزار چودہ سے یہ کیس لٹکا ہوا ہے اگر یہ دوہزار پندہ سولہ تک فیصلہ آ جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا یہ پارٹی حساب دے دیتی عدالتیں بھی سٹے نہ دیتی تو آج یہ ہمارے سر پہ مسلط نہ ہوتا ہے عمران خان دوہزار اٹھارہ میں لاکہ اس کو ہمارے سر پہ مسلط نہ کیا جاتا آج جو چینی پچپن رپے کلو والی ہمیں ایک سو دس رپے کلو میں خرید رہے ہیں وہ ایک سو دس رپے کی نہ ہوتی کہ ساٹھ پینسٹ رپے کی ہوتی آج جو ہم ڈالر ایک سو اسی رپے کا خریدتے ہیں ایک سو پہشتر رپے کا خریدتے ہیں وہ ایک سو دس پندرہ رپے کا ہوتا آج جو پیٹرول ہم ایک سو ساٹھ رپے لیٹر خرید رہے ہیں آج رات ایک سو انہتر رپے لیٹر ہو جیگا وہ ہم پیچتر رپے لیٹر لیٹر لیتے تھے دوہزار اٹھارہ میں آج جو تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین دوہزار سترہ اٹھارہ میں گیا جب مکمل اس تحقام کا شکار ہوا دوہزار سترہ اٹھارہ میں وہ اندیس روڈالر پہ گیا تھا یہ شخص آج بیس روڈالر پہ لیا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو سارا اس شخص نے پچیس ہزار ارب روپے سے کردہ اٹھا کے چار سال میں پاکستان کی تاریخ میں ستر سال میں پچیس ہزار ارب روپے کردہ لیا تھا اس نے چار سال میں اس کو پچاس ہزار ارب روپے سے اوپر پنچا دیا اس کرزے کو یعنی کہ اس کو ڈبل کر دیا چار سال میں ستر سال کا کرزے کو ڈبل کیا صرف چار سال میں اس شخص نے آج یہ مہنگائی اتنی نہ ہوتی اس ملک کے اندر آج ایک ایک شوگر کے اور ان کے کرائشز میں دو دو سو ارم روپیہ نہ نکال کے لے جاتے پی ٹی آئی کے انویسٹرز اتنے نلائق شخص کو بچایا گیا کہ اس ملک پر لاکھیں مسلط کیا جائے اسٹیبلشمنٹ میں تو جن اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں نے جن ججز نے اس کو بچایا ادھر تک لائے وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہے ساکرم صاحب جیسے وہ احمد شجا پاشا جیسے آئی ایس ای کے ڈی جیز وہ ظہیر الاسلام جیسے آئی ایس ای کے ڈی جیز یہ سب لوگ اس جرم میں شریک ہیں جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے آپ سوچئے کہ یہ شخص اس کا میرٹ کیا ہے اگر جالی اکاؤنٹس نکل آئے سندھ میں اور پیپس پارٹی پہ الزام آ رہے ہیں تو یہ کنٹینر پہ چڑھ دے گا اور ساکرم صاحب جیسے لوگ بھی سو موٹو نوٹس لے لیں گے اس کے یہ اکاؤنٹوں میں اترا پیسہ آگے پیچھ ہو گیا کوئی سو موٹو نہیں ہوگا دیکھئے گا نواز شیف صاحب کا پاناما میں نام آگیا ان کے بچوں کا عدالت نے بچوں کو تو کیا کے نہ کیا پرائم نیسٹر کو ناہل کر دیا اس کو ہاتھ نہیں لگا اس کو صادق مین کا سیٹیفکٹ دے دیا اس چور کو سیٹیفکٹ دیا صادق رومین کا اس عدالت نے آپ پندازہ لگائیے اس چور کو سیٹیفکٹ دیا صادق رومین کا پاکستان کی عدالت نے یہ تو جتنا ہم نے پیسہ بنایا ہے پی ٹی آئی میں آپ آج آرڈٹ کروائیے کوئی اس ملک میں کوئی عدالت بیٹھے منی ٹریلیں مانگے جیسے ہمارے وزراء اظم سے منی ٹریل مانگی جاتی ہیں اس سے بھی مانگے منی ٹریل مانگے صیف اللہ نیازی سے کہ جب پی ٹی آئی میں وہ آئے اس سے پہلے ان کے کیا احساسے تھے اور ابھی کیا احساسے ہیں آمیر کیانی سے منی ٹریل مانگی جائے پہلے کیا احساسے تھے اب کیا احساسے ہیں علیمہ خان صاحبہ سے منی ٹریل مانگی جائے کہ کیسے انہوں نے پیسہ بنایا ہے وہ صلاحی مشینوں کی منی ٹریل دیں جو انہوں نے باہر اتنی جدادے بنا لی یہ لی جائے ہم سے یہ منی ٹریل ہمیں لے کے دی جائے مران خان صاحب کیا منی ٹریل مانگی جائے اور پارٹی کے ممران ہیں ان کی منی ٹریلز مانگی جائے اتنے امیر کیسے ہوئے سارے کوئی ہمیں لے کے دے اس فیصل وارڈا کی منی ٹریل لے کے دے ان کی منی ٹریل کوئی تو لے کے دے کہ اس ملک کے ساتھ یہ کس قسم کا کھلوار کیا گیا ہے یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں خود اس میں ہیں بھارتی خاتون سے جس کا ممبئی میں کمپنی ریجسٹرڈ ہے اس سے انہوں نے 29,800 ڈالر فنڈنگ لی اور غردار ہم ہیں باہر کے فنڈنگ کے الزامات ہم پہ لگاتے ہیں خود باہر ممنوع فنڈ لیتے رہے جن لوگوں سے نہیں لینے تھے جو پاکستان کے شہر ہی نہیں تھے ان سے یہ فنڈ لیتے رہے اسی لئے باہر کے ایک آنٹس نہیں ظاہر کر رہے ہیں آج آپ کو ایک بات بتائیں یہ ہم پہ تو غرداری کے الزام لگاتے ہیں جب مجھ پر اٹیک ہوا مجھے درجنوں بھارتی چینل اور اکمارات کانٹیکٹ کر دے تھے کہ انٹریو دے ایک کو انٹریو نہیں دیا یہاں پہ جو لوگ ان بھارتی چینل پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں بیٹھ کے انہوں نے ان کے بحاف پر مجھ سے کانٹیکٹ کیے اور کہا دو ہزار ڈالر فری انٹریو ملے گا آپ کو میرے پاس آج بھی وہ میسیڈیز موجود ہیں وچس اپ میں میں پروو کر سکتا ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کتنا کانٹیکٹ کیا گیا بھارت سے کے انٹریو دے دیں اگر ہم کسی ایجنڈے کا حصہ ہوتے اپنی فوج کے خلاف تو ہم بھارتی چینلوں کو انٹریو دیتے باہر جا کے اسائلم لیتے انٹریو سے کوئی چالیس پچاس دار ڈالر بناتے باہر جا کے اسائلم لے کے سیٹ ہو جاتے اللہ اللہ خیار ساللہ لیکن ہم یہ نہیں کر رہے تھے جو حملہ ہوا تھا وہ میرا جینو نشو تھا ازادی صحافت کا اس کے لیے میں لڑا بولا ایف آئی آر بھی کٹوائی لیکن کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں تھے تو ہم جیسے لوگوں کو غرداری کے سٹیفکٹ دیتے ہیں اس ملک میں یہ ریٹائرڈ غلیز جرنیل بیٹھ کے ٹھیک ہے اور اس غلازت کے دھیر کے پیچھے کھڑے میں امران خان کے یہی ریٹائرڈ جرنیل بتائیے نا غردار کون ہے جس نے باہر سے یہ پیسہ لیا اور اس پیسے سے لے کے یہ حکومت میں آیا اس پیسے کو بھی کھایا حکومت میں بھی آیا یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی کھلایا ہوگا اور پھر جو اس ملک کا حال کیا آج یہ ملک کی انٹرنیشنل ریلیویس ختم ہوگی ہے ہماری ایکانومی کی حلب تباہ ہوگی ہے ہم آئی ایم ایف کے آگے ناک کی لکیریں نکالتے ہیں بجلی گیارہ رپے یونٹ سے اٹھا کے کہاں پہ تیس پینتیس رپے یونٹ پہ پہنچا دی اس شخص میں لیکن کوئی پوچھنے والے نہیں غردار تو ہم ہیں یہ سب تو ایماندار ہیں نا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ